السلام علیکم وزدیکہ کے فرحال طیب آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسے جانور کے نام جسے کوئیتی سعودی گلف کنٹریز میں جو ہے ان لوگ پالتے ہیں اور اس کا نام یاد کرنا آپ کو ضروری ہے عربی میں جیسے خرگوز ہو گیا کبوتر مرگی گائے یہ سب کو کیا بولتے ہیں عربی میں ان کے نام کیا ہے اس کا نام یاد کرنا اس لئے ضروری ہے آپ کو اگر اس کا کام کرتے ہیں آپ تو ٹھیک ہیں آپ کو معلوم ہو جاگر نہیں بھی کام کرتے ہیں گائی کبوتر یا بکڑی یا مرگی تو آپ سمجھ پائیں گے ہمیں گائی گائی کو عربی بکر بکر جو ہے اور بکر ہاتن ھ Patriotن یہ بہت کم لوگ سمجھیں گے بھائس جاموس بھیڑ بھیر کو بولتے ہیں گنم یہ دنبا جو ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں عربی میں گنم اور جو صدی ساتھ جو بکڑی ہوتی ہے کشمیری بکڑی یا پھر عام بکڑی جو ہوتی ہے اسے بولتے ہیں انز پاٹھا خصی اسے بولتے ہیں وہاں پہ تیز جو بکڑی کا بچہ ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کیا وہاں پہ تیز یہی پاٹھا خصی اگر بھیر کے بچے کو ہے تو اس کو بولیں گے خروب خروب بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بھیڑ کے بچے کو بولیں گے آپ خروب خروب مطلب ہوتا ہے بھیڑ کا بچہ اور اگر اس میں پاتھا ہے یا پاتھی ہے تو اس میں بھی فرق کرتے ہیں بولو ہاتھی ہاتھی کو بولتے ہیں عربی میں فیل فیل کیا بولتے ہیں ہاتھی کو فیل فیل میں تو ہوتا ہے ہاتھی انڈہ انڈے کو بولیں گے عربی زبان میں بیز بیز وہ چاہے کسی چیز کبوتر کا انڈہ ہو یا مرگی کا انڈہ ہو یا تیتر کا ہو کسی بھی چیز کا انڈہ ہو تو انڈے کو بولتے ہیں عربی میں بیز کبوتر کبوتر کو بولتے ہیں عربی زبان میں ہماما ہماما کیا بولتے ہیں عربی میں کبوتر کو ہماما کبوتر کبوتر کو بولتے ہیں ہماما کیا بولتے ہیں کبوتر کو عربی میں ہماما اور کچھ لوگ ہمام بھی بول دیتے ہیں لیکن ہمام مطلب ہوتا ہے بات رو لیکن اصل عربی جو اس کو بولتے ہیں ہماما گوریہ گوریہ کو بولتے ہیں خرگوز خرگوز کو بولتے ہیں عربی زبان میں ارنب خرگوز کو کیا بولتے ہیں مکڑا مکڑے کو بولتے ہیں مکڑے کو کیا بولتے ہیں اڑنا اڑنے کو بولتے ہیں عربی میں تیر اور دوسری عربی آتی ہے تیر چاہے وہ کبوتر کا بچہ ہو یا کسی اور پرندے کا بچہ اگر وہ اڑنے لگے تو بولیں گے بچہ تیر دونوں کہہ سکتے ہیں چوہے کو بولتے ہیں عربی زبان میں فار چوہے کو بولتے ہیں چوہے کو فار فار مطلب ہوتا ہے چوہا چوٹی چوٹی کو بولتے ہیں عربی میں نمل نمل چاہے وہ کالی چوٹی ہو یا لالوالی ہو جو بھی چوٹی ہے بڑی چوٹی اسے بولیں گے آپ نمل نمل کیا بولیں گے نمل مگرمچ مگرمچ کو آپ عربی زبان میں بولیں گے تیماشا 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 مطلب ہوتا ہے مگر مچ اوٹ اوٹ کو بولیں گے آپ عربی زبان میں ناغا اور دوسری عربی آتی اس کہ جمل اور جو ریس والا اوٹ ہوتا ہے اس کے درد تر بولتے ہیں یہ لوگ ناغا ورنہ اوٹ کو کیا بولتا ہے عربی میں جمل جمل مینڈک مینڈک کو عربی زبان میں آپ بولیں گے جفدہ جفدہ اور کچھ لوگ بولتے ہیں جفدہ ٹھیک ہے مینڈک کو عربی میں بولتے ہیں کیا جفدہ مشلی اور بتخ مچھلی کو عربی دوان میں بولتے ہیں سمک سمک اور بتک کو بولتے ہیں بت بت عربی میں بتک کو بولتے ہیں کیا بت کوئل اور کووہ کوئل کو عربی میں بولتے ہیں حجرون حجرون اور کووے کو بولتے ہیں عربی میں کاؤ کاؤ یہ عام بولچانویں بولتے ہیں لیکن عربی میں بولتے ہیں کیا کاؤ گلہری گلہری کو بولتے ہیں عربی میں سنجاب سنجاب ویسے کووہ اور گلہری یہ سب تو ادھر نہیں ملیں گے آپ کو دیکھنے کو ہاں اگر چھڑیا گھر میں چلے گے تو وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے تین دویہ تین دویہ کو بولتا ہے عربی میں فہد فہد بچھو بچھو کو بولتا ہے عربی میں اقرب اقرب تین دویہ کو بولیں گے کیا فہد اور بچھو کو بولیں گے اب عربی میں اقرب گھوڑا گھوڑے کو عربی زبان میں بولتے ہیں حصان اور دوسری عربیاتی اس کی خیل خیل مطلب ہوتا ہے گھوڑا اور تیسری بھی ہے فراس بھی بولتے ہیں لیکن یہ فراس فافسی زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن وہ لوگ بھی بولتے ہیں چیتہ چیتے کو بولتے ہیں نمیر چیتے کیا بولتے ہیں عربی میں نمیر ہیرن ہیرن کو عربی زبان میں بولتے ہیں گزالہ ہیرن کو کیا بولتے ہیں عربی میں گزالہ اور دوسری عربی بھی آتی ہے اس کے لیکن زیادہ درجہ استعمال کرتے ہیں گزالہ گدھا گدھے کو عربی میں بولتا ہے ہمار ہمار کیا بولتا ہے عربی میں ہمار بلی اور کتہ بلی کو بولتا ہے عربی میں گتوہ اور کتے کو بولتا ہے عربی میں قلب قلب مطلب ہوتا ہے کتہ اور بڑے کاف سے بولیں گے قلب قلب مطلب ہو جائے گا پھر دل چھوٹے کاف سے جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کتہ اور بلی کو بولتا ہے گتوہ بندر بندر کو عربی میں بولتا ہے کیر کیر اور صحیح عربی جو آتی بندر کی ہوتا ہے کردن 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 مطلب ہوتا ہے بندر ساپ ساپ کو بولتا ہے عربی زبان میں حیہ 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 مطلب ہوتا ہے کیا ساپ باز باز کو بولتا ہے عربی زبان میں تیرا تیرا اور باز جو ہے سعودی میں کوہت میں بہت دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ وہ لوگ یہ پالتے ہیں اور اس بھی لگاتے ہیں اس کا تو باز کو کیا بولتا ہے تیرا بھالو بھالو کو بولتے ہیں دب دب بھالو کو کیا بولتا ہے عربی زبان میں دب دب مطلب کیا ہوتا ہے بھالو توتہ توتے کو بولتے ہیں ببراؤن ببراؤن مطلب ہوتا ہے توتہ توتے کو بھی پالتے ہیں یہ لوگ وہاں پہ یہ بھی دیکھنے بہت ملیں گے آپ مور مور کو عربی زبان میں بولتے ہیں اتاؤس اتاؤس بولتے ہیں کچھ لوگ اور اتاؤس بھی بولتے ہیں اتاؤس بولیں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مور اس کا مطلب ہوتا ہے مور جراف جراف کو بولتے ہیں جراف عربی میں جراف کو عربی جراف ہی سلحافہ سلحافہ مطلب ہوتا ہے کیشوا بھیڑیا بھیڑیا کو بولتے ہیں وہاں پہ اسنی اور انہیں کتابی عربی ہوتی جیب جیب مطلب ہوتا ہے بھیڑیا اور جیب مطلب اگر اسے بولیں گے تو جیب مطلب ہوتا ہے لانا تو جیب مطلب کیا ہوتا ہے بھیڑیا اور وہاں پہ جو لوکل عربی بولتے ہیں اس میں بولتے ہیں بھیڑیا کو اسنی اسنی یہ لوکل ایریے میں ہوتا بھی بہت زیادہ مرگی کا وہ تک پکڑتے ہیں اب ان کے علاوہ جن جانور کے عربی آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ ہندی میں کمنٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے عربی جو ہے میں بتا دوں گا اور اس کے علاوہ نئے آنے والے دوستوں میں شیئر کر دیجئے کمنٹ کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں اور لائک سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ عربی اونیر یہ میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے جو جا خور یا اس طرح یا مجرے وغیرہ میں رہتے ہیں لائک سبسکرائب کرتنے کے ساتھ ساتھ جواب اپنے نئے آنے والے دوستوں میں شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کی بھی ہلپ ہو جائے اور انہیں بھی جلد سے جلد جو ہے عربی آ جائے